اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم سیکنئیر کی انگلیش بک کا لیسن ٹو پوائنٹ ٹو ٹرانسلیٹ کریں گے یہ دراصل ایک سپیچ ہے نیلسل منڈیلہ صاحب کی جو کہ ساؤت افریقہ سیافام لوگوں کے رہنماء تھے ساؤت افریقہ دراصل وہاں سیافام باشندے جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں اور توڑے سے ایک چھوٹے گروہ نے جو کہ سفیت فارم باشندوں پر موجود تھا جو کہ میگریٹ کر کے باہر سے آئے تھے ان لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا تو پوری دنیا نے ان کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اور نوجوان جو ہیں ان کو یہ ہسٹری پتا ہوگی کہ ان کے ساتھ انٹرنیشنل کرکٹ میچز نہیں کھیلے جاتے تھے اور ورڈ کپس وغیرہ میں ان کو نہیں کھیلنے دیا جاتا تھا میرے خیال میں نائنٹی ٹو ورڈ کپ میں پہلی مرتبہ ان کو کھیلنے کی اجازت مل گئی تھی تو اس بنیاد پر جو ہے پوری دنیا نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا حتی کہ ان کو مجبور کیا کہ وہ سیافام لوگوں کو ان کی ازادی دے دیں اور اس ازادی کا سہرہ جو ہے وہ نیلسن منڈیلا صاحب کے سر ہے پھر جب ازادی مل گئی تو پوری دنیا سے بادشاہ شہزاد وزرائی آزم صدور پوری دنیا سے سیکڑوں کی تعداد میں وفود آئیں اور پھر ایک تقریب ہوئی جشن منایا گیا تو اس تقریب میں جو نیلسن منڈیلا صاحب نے تقریر کی یہ وہی تقریر ہیں بادشاہ کیلئے لقب استعمال کیا جاتا ہے مالی جاہ بہت سارے ہیں تو علی جاہو یا ملوک معظم شہان معظم اور معظم شہزادو ڈسٹینگوشٹ گیسٹس اور معظم مہمانو کامریڈز کامریڈ دراصل اوریجنلی جو کمیونسٹ پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یا کسی بھی تنظیم کے ساتھیوں کو ایک تنظیم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں تو وہ بھی ایک دوسرے کو کامریڈ پکارتے ہیں ساتھیوں اور فرنڈز اور دوستوں ہم سب ہم سب کرتے ہیں اپنی یہاں موجودگی سے اور ملک کے دوسرے حصوں میں اور پوری دنیا میں جو ہم جشن منا رہے ہیں کون فر گلوری اور ہاں پر نیوبارن لیورٹی اس جشن سے ہم نیوبارن لیورٹی کو نئی نویلی ازادی کو جو ابھی ابھی ازادی ملی ہے اس کو ہم عظمت گلوری عظمت حب اور امید سے کونفر کر رہے ہیں نواز رہے ہیں ایک ایسے ایکسپیرینس سے تجربے سے جو کہ ہیومن ڈیزاسٹر کا تجربہ تھا انسانی سانہے کا تجربہ تھا ایکسٹر آرڈینری تھا غیر معمولی تھا غیر معمولی انسانی سانہے کی ایکسپیرینس سے تجربے سے جو کہ بڑے لمبے عرصے تک جاری رہا اس سے ایک ایسے معاشرے کو جنم لینا چاہیے جس پر تمام انسانیت کو فخر محسوس ہوگا اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نئی نویلی ازادی ہمیں ملی ہے اور ایک انسانی سانہہ ہم پر گزرا ہے اب اس سے بڑے عرصے کے بعد چھٹکارہ ملا ہے تو اس سے ایک ایسے معاشرے کو جنم لینا چاہیے کہ پوری انسانیت ہم پر فخر کرے ہم بطور ساؤت افریقان بطور جنوبی افریقی لوگوں کے بطور قوم کے جو کام ہم روزمرہ کے کام کرتے ہیں عام کام روزمرہ کے جو ہمارے ہوتے ہیں اس سے ایسی حقیقت پروڈیوس ہونی چاہیے پیدا ہونی چاہیے جس میں ساؤت افریقان ریالیٹی حقیقت کی جھلک ہو مطلب ہم جو کام کرتے ہیں وہ ساؤت افریقان قوم کی شان کے مطابق ہونا چاہیے کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے لوگوں نے جو ہم پر احسان کیا ہے تو ان کا یقین ہم میں پکا ہو جائے اور انسانیت کے کاموں میں پکا ہو جائے تو آگے ہمیں خود بتا رہے ہیں تا ایسے ہمارے عامال ہوں جس کی وجہ سے انسانیت کا جو عقیدہ ہے انصاف میں وہ اس کو اور تقویت ملے اور دوسرے لوگ ہمارے ساتھ ساتھ وہ پھر بعد میں دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی انصاف کریں اور انسانیت کا عقیدہ انسان کے روح کے شرافت میں اور زیادہ اچھا ہو جائے ہمارے عامال سے یہ بھی ریالیٹی پیدا ہونی چاہیے یہ چھلک آنی چاہیے کہ انسانوں کو انسان کی روح کی شرافت پر نوبلیٹی پر پکا یقین ہو جائے اور ہم جو تمام لوگوں کے لیے ایک شاندار زندگی کی امیدیں رکھتے ہیں ان امیدوں میں ہماری جو ہیں وہ امیدیں سسٹین رہیں وہ برقرار رہیں اس ازادی کے لیے سب کچھ جو حاصل ہوا اس کے لیے ہم اپنے آپ کے بھی مرہونی منت ہیں اور اقوام عالم کے بھی مرہونی منت ہیں جن کی بڑی اچھی طرح سے آج یہاں نمائندگی موجود ہیں مجھے یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہت محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اس خوبصورت ملک کی مٹی سے اتنا ہی انٹی میٹلی اٹیچ ہے اتنا ہی دل و جان سے وابستہ ہے جیسے کہ پریٹوریا کے مشہور درخت جکرنڈا اس سے وابستہ ہیں اور بشویلڈ کے علاقے کے میموسہ درخت جو اس سے وابستہ ہے اتنی ہی گہری وابستگی ہماری بھی ہے اس ملک کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی جب ہر مرتبہ اس سرزمین کی مٹی کو چھو لیتا ہے تو ہم اپنی ذاتی تجدید محسوس کرتے ہیں ہم اپنے آپ میں ایک جدت محسوس کرنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے موسم بدلتے ہیں موسموں کے تغیر کے ساتھ اقوام کا مزاج بھی موڈ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے جب گھاس ہری ہو جاتی ہے اور پھول کھلنے لگتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک یا ہم سب کے سب وہ خوشی محسوس کرتے ہیں اور اگزیلیریشن محسوس کرتے ہیں اگزیلیریشن فرحت محسوس کرتے ہیں وہ روحانی اور جسمانی یک جہتی جو ہم اس مشترکہ ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں مطلب اس ملک میں ہم جس روحانی اور جسمانی یک جہتی میں پروئے ہوئے ہیں یہ اس درد کی گہرائی کو واضح کر دیتی ہے یہ یک جہتی یہ قومی یک جہتی جو کہ روحانی ہے اور جسمانی ہے جس میں ہم اس ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ اس درد کی گہرائی کو واضح کر دیتی ہے کون سے درد کی جب ہم نے اپنے ملک کو ایک خوفناک تنازیہ کی وجہ سے اشکبار دیکھا تھا جب یہ اشکبار تھا جب اس کے آنسوں نکل رہے تھے جب ہم نے دیکھا کہ اس ملک کو ٹھوکر ماری گئی تھی اس کو قانونی حق سے محروم کیا گیا تھا اور اس کو اکیلا کر دیا گیا تھا اقوام عالم کی طرف سے اقوام عالم نے جب ہمارے ملک کا بائیکارٹ کیا تھا تو اس نے ہمیں ٹھوکر ماری تھی ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا تھا ہمیں اکیلا کر دیا تھا ایسولیٹ کر دیا تھا اکیلا کر دیا تھا precisely because صرف اس لیے کیونکہ it had become the universal best کیونکہ یہ پوری دنیا میں ایک مرکز بن چکا تھا کس چیز کا مرکز بن چکا تھا of the pernicious ideology ایک نقصاندہ خطرناک نظریہ کا مرکز بن چکا تھا and practice of racism اور نسلی تعصب کا ایک مرکز بن چکا تھا and racial oppression اور نسلی ظلم و بربریت کا مرکز بن چکا تھا اسی وجہ سے دنیا نے ہمیں ٹھوکر ماری تھی ہمیں قانونی حق سے محروم کر دیا تھا اور ہمیں اکیلا کر دیا تھا اور جب ہم یہ سب کچھ دیکھتے تھے تو ہم درد محسوس کیا کرتے تھے we the people of south afrika ہم جنوبی افریقہ کے لوگ feel fulfilled ہم خوشی محسوس کر رہے ہیں that humanity has taken us back into its blossom کہ انسانیت نے ہمیں دوبارہ اپنے سینے سے لگا لیا ہے اپنے گود میں لے لیا ہے یا سینے سے لگا لیا ہے that we who were outlaws not so long ago اور ہم جو کہ بڑے قلیل عرصہ پہلے outlaws تھے باغی تھے have today been given the rare privilege ہمیں آج وہ نایاب قسم کا اعزاز بخشا گیا ہے to be host to the nations of the world on our own soil کہ ہم جو باغی لوگ تھے ہمیں یہ اعزاز بخشا گیا ہے کہ ہم اپنی اون سائل اپنی ہی سے زمین پر اقوام عالم کی ہوسٹنگ کر رہے ہیں میزبانی کر رہے ہیں we thank all our distinguished international guests ہم اپنے تمام معزز عالمی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں for having come to take position with the people of our country اور جو اس لیے آئے ہیں کہ ہماری ملک کے لوگوں کے ساتھ مل کر وہ قبضہ حاصل کر لیں کونسا قبضہ of what is after all a common victory for justice for peace for human dignity اس چیز کا قبضہ جو بناخر انصاف peace امن human dignity اور انسانی عظمت کی common victory ہے مشترکہ فتح ہے اور یہ مشترکہ اس مشترکہ فتح کی چابیاں اس کے قبضہ لینے کے لیے international community کے لوگ یہاں آئے ہیں ہم سے مل کر یہ قبضہ لینے والے ہیں we trust that you will continue to stand by us ہمیں اعتماد ہے کہ ہم آپ ہمارے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ ہمارا ساتھ دیں گے as we tackle the challenges of building peace prosperity non-sexism non-racialism and democracy جب ہم امن خوشحالی non-sexism جنسی تفریق کے خاتمے non-racialism نسلی امتیاز کے خاتمے and democracy اور جمہوریت لانے کے لیے جب ہم tackle کریں گے اس کی challenges کا سامنا کریں گے تو آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں گے ہمیں اعتماد ہے کہ جب ہم ان challenges کا سامنا کریں گے تو آپ اس میں بھی ہمارا اتنا ہی ساتھ دیں گے جتنا آپ نے ازادی کے حصول میں کیا وی دیپلی اپریشیئیٹ مذہبی ویمن خواتین یوت نوجوان بزنس تاجر تریڈیشنل ربائیتی and other leaders اور دوسری رہنما انہیں play کیا ہے جو کردار انہوں نے ادا کیا ہے اور ہمیں اس نتیجے تک پہنچایا ہے to bring about this conclusion یہ ازادی کے حصول کے نتیجے تک ہمیں پہنچایا ہیں تو ہم اس کردار کو دل سے سراہتے ہیں not least among them is my second deputy president the honorable fw.d clerk اور ان میں جن لوگوں کی ہم ستائش کر رہے ہیں ان میں میرے second deputy president معزز عزت معاب fw.d clerk کم اہم نہیں ہیں we would also like to pay tribute to our security forces ہمیں اپنے فوجی دستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا یا ہم اپنے فوجی دستوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں in all their ranks ان کے جو بھی وہدے ہوں تمام وہدداروں کو for the distinguished role they have played in securing our first democratic elections کہ انہوں نے ہماری پہلی جمہوری انتخابات کو محفوظ بنانے میں secure کرنے میں جو distinguished role fillet کیا ہے جو نمائی کردار ادا کیا ہے اور جمہوریت کی طرف منتقلی میں جو کردار ادا کیا ہے اور وہ ازادی جو ہمیں حاصل کرائی ہیں خونخور طاقتوں سے جو ازادی حاصل کرائی ہیں جو خونخور دستے ابھی بھی روشنی دیکھنے سے انکاری ہیں زخموں زخموں کے مندمل ہونے کا وقت آ چکا ہے دیکھنے 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 اور تعمیر کی ذمہ داری وہ ہمارے اوپر ہیں ہم نے آخرکار اپنی سیاسی ازادی حاصل کر لی ہے ہم اپنے ساتھ یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو پیشتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو غربت پاورٹی غربت ڈپرائیویشن محرومیت سفرنگ مسائب اور مشکلات جنڈر اور اوڈر دسکرمینیشن جنسی اور دوسری قسم کی امتیازات کی کنٹینیونگ بانڈیج سے مسلسل جو پابندیاں ہیں اس سے ہم ان کو لیبریٹ کرائیں گے آزاد کرائیں گے ہم نے ازادی کے طرف اپنے آخری اقدامات تقریبا نسبتا پر امن ماحول میں لیے ہیں ہو سکتا ہے پہلے اس میں کافی زیادہ خونخواری ہوئی ہو یا خون وہاں ہو تو کہتے ہیں نسبتا امن کے ماحول میں ہم نے اپنے آخری اقدامات اٹھائے ہیں ہم اپنے ساتھ یہ احد کرتے ہیں کہ ہم ایک مکمل جسٹ انصاف پر مبنی اور دیرپا امن قائم کریں گے ہمیں کامیابی مل چکی ہے ہمیں اپنے ملینوں لوگوں کے دلوں میں امید کی شما روشن کرنے میں کامیابی ملی ہے ہم اک ایسے کامیابی ملی ہے ہم ایک ایسے کوویننٹ میں ایک ایسے معاہدے میں داخل ہو چکے ہیں that we shall we shall build the society کہ ہم ایک ایسے معاشرے کو قائم کریں گے in which all ساؤتھ افریقانس جس میں تمام جنوبی اپریقہ کے لوگ بوت بلیک ان وائٹ دونوں یہ سیافام ہوں یا گورے ہوں will be able to walk tall وہ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے without any fear in the earth ان کے دلوں میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا assured of their inalienable right to human dignity اور وہ انسانی عظمت کے اپنے اس inalienable right کا انسانی وقار کے اس ناقابل انتقال حقوق کے بارے میں ان کو یقین ہوگا rainbow nation اور یہ ایک شاندار قوم ہوگی at peace with itself جو اپنے قوم کے ساتھ بھی امن کے ساتھ رہے گی and the world اور پوری دنیا کے ساتھ امن کے ساتھ رہے گی as a token token of its commitment a اپنے commitment احد کے token کے نشانی کے طور پر to the renewal of our country جو کہ اپنے ملک کے تجدید کے بارے میں ہم احد رکھتے ہیں اس کے token کے طور پر نشانی کے طور پر the new interim government انگامی بنیادوں پر فوری طور پر حل کرے گی for various categories of our people اپنے لوگوں کے مختلف مختلف طبقات کیلئے یہ امنیسٹی ہوگی who are currently serving terms of imprisonment جو حالیہ طور پر یا حالیہ دنوں میں جیل میں زندگی گزار رہے ہیں جیل میں قید ہیں we dedicate this day to all the heroes and heroines in this country and the rest of the world ہم اس ملک کے اندر اور باقی کی دنیا میں جو hero ہیں اور heroines ہیں ان کے نام یہ دن کرتے ہیں یہ دن ہم ان heroes اور heroines کے نام کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے اندر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ہیں who sacrificed in many ways جنہوں نے کئی طریقوں سے کئی انداز میں کئی قسم کے انداز میں قربانی دی and surrendered their lives اور اپنی زندگیاں قربان کر لی so that we could be free تاکہ ہم ازاد ہو جائیں ہماری ازادی کیلئے انہوں نے قربانیاں دی their dreams have become reality ان کے خواب حقیقت میں بدل چکے ہیں freedom is their reward اور ازادی ان کا صلاح ہے we are both humbled and elevated by the honor and privilege that you the people of south afrika have bestowed on us as the first president of a united democratic non-racial and non-sexist آپ لوگوں نے ایک متحدہ united متحدہ democratic جمہوری non-racial اور نسلی امتیاز سے پاک non-sexist اور جنسی امتیاز سے پاک ساؤت افریقہ کے صدر کے طور پر جو احزاز ہمیں دیا ہے privilege سے ہمیں نوازہ ہے اس کے لئے ہم elevated محسوس کر رہے ہیں اور humble محسوس کر رہے ہیں اس کے لئے ہم آجزی بھی محسوس کر رہے ہیں اور خوشی بھی محسوس کر رہے ہیں اور آپ نے یہ سب کچھ اس لئے کیا محسوس کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے ملک کو تاریخی تاریخیوں کی وادی سے دور لے کے آئیں یا نکالیں ہم ابھی تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ ازادی کا رستہ آسان نہیں ہے ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلے کام کرتے ہوئے کامیابی نہیں سمیٹ سکتا ہم ایک together as united people اس لئے for national reconciliation for nation building and for the birth of a new world اس لئے ہمیں national reconciliation کی لئے قومی مفاہمت کی لئے for nation building اور قوم کی تامیر کی لئے اور نئی دنیا پیدا کرنے کی لئے ہمیں together اکٹے طور پر united people کی طور پر متحدہ قوم کی طور پر کام کرنا ہوگا ہر ہر ایک کو یہ جان چاہیے کہ سب کا جسم سب کا ذہن اور سب کی روح تمام لوگوں کی روح ازاد ہو چکی ہے اس لئے ازاد ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کی تکمیل کر کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا لیٹ فریڈم رین ازادی کو حکمرانی کرنے دو گوڈ بلیس افریقہ خدا افریقہ پر رحم کرے thank you very much